السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو احمد وقاس آٹومیشن ڈیسک ناظرین آج آپ کی خدمت میں ایک نیو ٹاپک لے کے حاضر ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی تمپریچر کنٹولر فوٹیک ایمٹی فوٹی ایٹ کنٹرول وائرنگ اینیشل پیرامیٹرز تو یہ ہمارے پاس فوٹیک کا کنٹولر ہے اس میں آج دیکھیں گے ہم کے کس طرح سے اس کی وائرنگ کی جاتی ہے اور اس کے انیشل جو پیرامیٹرز ہیں جو اس کو چلانے کے لیے ضروری ہیں آن آف موڈ کے اندر ان کی شیٹنگز کس طرح سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں کنٹرول وائرنگ کی طرف یہ جی کنٹرول وائرنگ ڈسپلی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں جی نو اور دس نمبر ہے یہاں پہ ہم نے پاور کنیکٹ کرنی ہے یعنی جو ہماری ٹو ٹو ٹوانٹی سپلائی ہے وہ یہاں پہ کنیکٹ ہو گئی اس کے بعد سینسر ہے سینسر کی سیلیکشن ہے جی اس میں دو ٹائپ کے سینسر ہم یوز کر سکتے ہیں یہ پازیٹیو اور نیگٹیو لکھا ہوئے اور یہ تھرمو کپل کا سیمبل ہے ٹھیک ہے جی تو ایک اور دو نمبر جو ہے یہاں پہ ہمارا تھرمو کپل کنیکٹ ہوگا پازیٹیو اور نیگٹیو پہ تو اگر ہم تھرمو کپل نہیں لگانا چاہتے دوسرا جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے آر ٹی ڈی کا تو آر ٹی ڈی لگانے کے لیے تینوں پوائنٹ یوز ہوں گے ایک دو اور تین ٹھیک ہے جی تو تھوڑی سینسر کی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ریڈیسٹینس کا سمبل بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین اور دو کے درمیان جو آر ٹی ڈی کے ریڈیسٹینس جہاں پہ دو پوائنٹس پہ آ رہی ہے دو لیڈز جو ہیں جہاں پہ آر ٹی ڈی ریڈیسٹینس ہاری ہوتی ہے وہ دو اور تین پہ لگیں گے اور جو تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے وہ واپس میں شارٹ ہوتا ہے یعنی بی کے ساتھ شارٹ ہوگا دو وہ ایک پہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پہ ہم اس کی جو ہے وہ سینسر کو اٹیج کر دیں گے تو نیکس جو ہے ہمارے پاس اس میں آٹھ سات اور چھے نمبر یہ آؤٹپوٹ ہے یہ لکھا ہوا ہے آؤٹپوٹ پہ ہمارے ایک ریلے لگی ہو یہ اس کا کامن پوائنٹ ہے سی جہاں پہ آٹھ لکھا ہوا ہے دوسرا پوائنٹ ہے سات نمبر اور پھر چھے نمبر چھے نمبر جہاں وہ این سی ہے نارملی کلوز ہے اور سات نمبر جو ہے وہ این او ہے تو یہ بھی ریفرنس ٹو ٹمپریچر کنٹرول جیسے ہمارا ٹمپریچر جو اپنی ویلیو کو میٹ کرے گا تو یہ ریلے جو ہے آن آف ہوگی یہاں پہ ہم نے اپنی آؤٹپوٹ کنیکٹ کرنی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے جی اس کے جو پیرامیٹرز ہیں کہ ہم پیرامیٹرز کی سیٹنگ کیس طرح سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی جب ہم اس کی پیرامیٹرز کو اوپن کریں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو شارٹ ورڈز ہیں اس کے وہ لکھے ہوئے آجیں گے سب سے پہلے سی ای لکھا ہوا آئے گا ٹھیک ہے جی سی ای جو ہے اس کا مطلب ہے کنٹرول سٹیٹس ٹھیک ہے کنٹرول سٹیٹس آپ نے کیا رکھنا ہے یہ دیکھیں جی آگے اس کی بتا رہا ہے وہ کہتا ہے جی اف سی ٹی اس سیٹ ٹو زیرو دین کنٹرول is آن آف یعنی سی ٹی کی جو تفالٹ ویلیو ہے وہ پندرہ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اسے آن آف موڈ کے اندر چلانا چاہ رہے ہیں تو اسے ہم نے زیرو کرنی پڑے گی جیسے ہم اس کی ویلیو زیرو کر دیں گے تو یہ آن آف موڈ کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے یعنی تمپریچر کی ویلیو کو میٹ کرنے کے بعد ہماری جو آوٹپٹ ہے اس کو آن کروا دے گا جیسے تمپریچر اپنی سیٹ ویلیو سے ڈاؤن ہوگا تو دوبارہ جو ہے یہ آوٹپٹ کو آن کروا دے گا یعنی آن آف آن آف کرواتا رہے گا ویلیو میٹ کرنے پر آف کروا دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی یونٹ سیلیکشن تمپریچر کے اندر دو ٹائپس کے یونٹ ہوتے ہیں ایک ڈگری سینٹی گریٹ اور ایک فارن آئٹ ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ٹی فالٹ ہے وہ ڈگری سینٹی گریٹ ہے تو اس کی بھی ہم چینجنگز کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس سے اوپر ہے جی انپوٹ سیلیکشن انپوٹ سیلیکشن سے مراد ہی ہے کہ ہم کون سا سینسر جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں جس طرح ہم آلریڈی جو ہے وہ کنٹرول ڈرائنگ کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ دو ٹائپ کے سینسر جو ہیں وہ ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم پی ٹی یوز کر رہے ہیں پی ٹی ہنڈرڈ یعنی آٹ ٹی ڈی اگر یوز کر رہے ہیں تو سیلیکشن پی ٹی بھی کریں گے اگر ہم تھرمو کپل یوز کر رہے ہیں تو اس کی ٹائپ کے حوالے سے جی ٹائپ کا ہے یا ٹائپ کا ہے تو وہ سلیک کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہے جی انپوٹ شیفٹ یہ بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے انپوٹ شیفٹ ایس ایچ ای لکھا ہوا ہے ایس ایچ ای جو ہے اس کی ڈی فالٹ ویلیو جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے اچھا اگر اس کی ویلیو کے اندر ہم ایڈیشن کریں گے یعنی ہم اس کی ویلیو اگر پانچ یہاں پہ رائٹ کر کے سیو کر دیتے ہیں تو ہماری جو پروسس ویلیو ہوگی اس کے اندر ویلیو ایڈ ہو جائے گی ہمارا جو اٹماسفیرک تمپریچر ہوتا ہے وہ ٹوانٹی سیون تو ٹوانٹی ایٹ شو کروارا ہوتا ہے نارمل کنڈیشن کے اندر ہم اگر اس کے اندر ویلیو ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہم ایس ایچ ای کے یہاں پہ ویلیو پانچ سیو کر دیں گے جیسے ہم پانچ ویلیو سیو کریں گے تو یہ ٹوانٹی سیون کے اندر فائیو ایڈ کر دے گا تو یہ ٹوانٹی سیون کے اندر فائیو ایڈ کرنے کے بعد تھرٹی ٹو تمپریچر شو کروانا شروع کر دے گا اور اگر ہم جو پروسس ویلیو ہے اس کے اندر ڈکریز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم ویلیو کو مائنس میں سیو کر دیں گے مائنس پانچ مائنس سکس یعنی جتنے فگرز آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں اتنے فگرز یہاں پہ مائنس میں سیو کروا دیں گے بسیکلی یہ جو پیرامیٹر ہے یہ کیلیبریشن کے لئے یوز ہوتا ہے اگر ہماری سینسر کی جو ہے وہ ویلیو کم دے رہا تو ہم کچھ ویلیو اس میں ایڈ کر کے اس کو کیلیبریٹ کروا سکتے ہیں تو ناظرین میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئیے ہوگی تو اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کو تو آپ کومنٹس کے اندر مجھ سے کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فردر ڈیٹیل کے لئے میرا واتس ایپ نمبر میں مجود ہے اور ایمیل آئی ڈی بھی مجود ہے تینک یو سو مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ